اور وہاں بیٹھ کے نبولے سنا بھگتی اب کیس اللہ تیری نبولا جی لے لو سرن میں نبولا وے سرن مت آیا پر شاکڑی تو دعا کھایا تو ایسا ہی ایک کسان تھا اب اس کے پاس پرماتما گئے اور اسے رام رمی کری کیونکہ پچھلا سنسکار جو ہوتا ہے اس میں گن ہوتے ہیں اس کسان نے کہا آؤ مہراج آؤ بیٹھو بہت جن پاؤ مہراج دودھ لیاو رہے تیری مہراج کھا تیری دودھ لیاو بہت سیوا کری اب پرماتما نے کہا بگت کہا چو دلی صاحب کچھ بگتی بھی کریا کرو بلا جی بگتی کرا ہم خوب ہے کیا کرتے ہو شب جی بگوان کا زلچڑ آ جا اور شیام جی کی پوچھا کرتے ہیں آٹھم نہ پوڑے تار لیا دعا اس نے کھیر بنا لے اور کبھی کبھی گنگا سنان بھی کرکاتے ہیں پرماتما لگے انہ سمجھان کافی دیر تک ست سنکیاں سمجھایا اپنے آتما تھی کافی پریری تھا اکمہ راج بات تو سچی کہو تھی کہا پھر اپدیش لے لو بھائی اکنا ابھی نہیں ابھی تب والک چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو کچھ ان کی بیوہا کر دوں اور یہ کام سنبھال نہ جو گے ہو جا مہاراجی پھر پک کا نام لے لوں گا پرماتما چلے گئے سادو روپ میں تھے بالک بھی بیوہا کر دیا بچوں کا وہ سارا کاروبار بھی سنبھال رہے ہیں اور پوتا پوتی بھی ہو رہے ہیں تب پرماتما گئے اکو بھائی بھگت اب تو آجا میری سرن میں نو بھلیا مہاراج جی تو آجا پیچھا پڑیا میرے چھوٹے چھوٹے پوتا پوتی ہیں بچے کھیتوں میں کام کریں ان بالک کا نکون کھلا ہوگا ایب بھائی نہیں مالک ٹھیک ہو جاندے پوتے پوتی مالے پڑے ہو جاں تھوڑے سے پھر آنا اب وہ پھر گئے پرماتما پانچ سات ورس کے بعد بودے کی ٹکٹ کٹی پائی وہ مر لیا اب کیا دیکھا کہ وہی وکتی اپنے ہی گھر میں بیل بنکا آ رہا ہے اور پوتر اس نے ہڑ میں زوڑ رہے وہاں پہنچے پرماتما اب وہ بچے جانے تھے مہاراج کو کہ آؤ مہاراج جی آگے یا کہا گیا بھائی اللہ بھائی ڈٹیے ایک دو بات کر لیوں تیرے پتا جیتا ہے وہ بچہ بولا جی پتا جی کہتا ہے مر کیوں ہو لی بلا بھائی وہ پرماتما بولے مجھے معلوم ہے اب اس بیل کے پاس گیا کان میں کچھ منتر سے بولے اس نے منتر لگے دے پرماتما اس کی بات سامہ بولے تھا تو بیل نے اندر سے بول تو وہ نہیں سکے تھا اندر کی بحثہ بھی جانتے ہیں مالک اب اس نے کہا بابا پرماتما نے کہا رہا ہے یہ بتا ہے ما آجا میری سرن میں ترائیو سریر چھوٹوا دوں گا یہی پر اور تجھے منتر زنم دیوا دوں گا تنہوں کے مہاراج جی توجہاں اپنا کام کرے اب میری جگہ پہ کوئی اور بیل آگیا کام ٹھیک نہ کرے گا تو میرے بڑھکاں گا ٹوٹا نہیں ہو جائے گا اب پرماتما چلے گئے بھائی ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد کیا ہو گیا کہ وہ بیل اللہ سریر بھی چھوٹنا ہی تھا کبھی نہ کبھی مرتی ہوگی پھر وہ بن گیا سرپ ہے اب ساپ بن گئے اس کو یاد آتی ہے کہ کچھ پیسے ضب دبا رکھے ہمیں دھن پہلے زمین میں چھپا دیا کرتے ہیں چوری کے ڈرتے ہیں چندی کے سکھے سونے کے زیورات اب حسن زمین میں دائے بھی دیا کرتے ہیں بودھا مرجہ بطان پاوے کونی پھر وہ سرپ بن کا آیا کہے جو رہ رہ گئے وہ سرپ تھا رہا ہے کیوں میں لگ گیا ہوگا پچھلا سنسکاری کو دا بڑا ہوگا پانچ سو دو سو روپیہ کی تکون میں انہیں ڈونڈتا پھرائی اب وہ سرپ بن کے آ گیا وہ جو ہی سرپ بن کے گھر میں گھوسا بچہ نے پتہ لگیا اس کے مارے لٹھے وہ ڈنڈے ڈنڈے مارن لگے اتنا موری میں نکل کے اور باہر باہر اس کے جنگل ساتھا اس میں کھسک گیا اور وہاں پڑا پڑا کر رہا ہے ساپ آچھے ڈنڈے لگے اس کی ساکڑی گئی ٹوٹ تو پرماتمہ آئے اور وہاں بیٹھ کے نوولے سنا بھگتی اب کیسہ لاتری نوولا جی لے لو سرن میں نوولا وہ سرن مت آیا پر ساکڑی تو دعا کھایا تو اب پرماتمہ کہتے ہیں جہاں آساتہ باسہ ہوئی اور من کرم وچن سمریوس ہوئی